اب آپ کو آج کی ایک اور بڑی خبر بتاتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کے شکشہ منتری دھرمیندر پردھان نے نیٹ یوجی کی پرکشہ کو رد کرنے سے انکار کر دیا یہ خبر ہمارے دیش کے چھاتروں کے لیے ہے خاص طور پر جنہوں نے نیٹ کی پرکشہ دی تھی اور ان کے پریواروں کے لیے ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات دھیان سے سن لیجئے کہ ابھی تک سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایکزام کینسل نہیں ہوگا اور دوبارہ یہ پرکشہ نہیں کرائی جائے گی شکشہ منتری دھرمیندر پردھان کا کہنا ہے کہ سرکار کو اس بات کی جانکاری ہے کہ دیش میں کچھ ستھانوں پر اس پرکشہ کے دوران گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں اور ڈارک ویب پر بھی اس پرکشہ کا کوششن پیپر لیکھ ہوا تھا اور سرکار ان سارے معاملوں کی جانچ کر رہی ہے لیکن جب تک جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک فیلحال نیٹ یوجی کی پرکشہ کو رد نہیں کیا جائے گا نیٹ میں میں اس کو کوئی اچھی بات نہیں مانتا ہوں لیکن میں پھر بینمرتہ سے کہنا چاہوں گا جو لاکھوں میدہ بھی ویدیار تھی بہت محنت سے اس پرکشہ کو اترین ہوئے ہیں ان کی بھی ہیتوں کو ہمیں دھیان دینا ہے نیٹ کی پرکشہ میں اچھے نمبر کے ساتھ اچھے رینک میں کھڑے ہیں آئیسولیٹڈ گھٹنا کے لیے ان کی کیاریئر کو ہوسٹیج میں نہ رکھا جائے تو ایک خبر تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ نیٹ کی پنر پرکشہ نہیں ہوگی ابھی تک آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بیہار میں نیٹ یوجی کی پرکشہ کا جو question paper لیکھ ہوا تھا اس معاملے میں تیجسوی یادب کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے اور اب پورے دیش میں بیہار کے guest house کانڈ کی چرچہ ہو رہی ہے یہ نیٹ کا guest house کانڈ ہے اور اب آپ دھیان سے سنیے گا کہ guest house میں کیا ہوا تھا آروپ ہے کہ پٹنا کے جس سرکاری guest house میں آروپی چھاتروں کو پرکشہ سے پہلے نیٹ کا question paper اپلبد کر آیا گیا تھا اس guest house میں آروپی چھاتروں کے لیے کمرہ جو بک کیا گیا تھا وہ تیجسوی یادب کے نجی سچو پریتم کمار نے بک کیا تھا آج بڑا سوال سن لیجیے آپ guest house میں question paper بیچا جا رہا ہے پریتشہ سے پہلے ہی ایک سرکاری guest house میں چھاتروں کو بلائے جاتا ہے انہیں نیٹ کا question paper دکھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سارے سوال رٹ لیجیے اور وہ سرکاری guest house میں کمرہ کون بک کرتا ہے وہ ہے تیجسوی یادب کا نجی سچو تو تیجسوی یادب کا نجی سچو اس پورے معاملے میں کیا کر رہا تھا یہ guest house بیہار سرکار کے پتھ نرمان بیبھاگ کا ہے جہاں وزیٹرز بک میں question paper لیک کرانے والے آروپی چھاتر انوراگ یادب کے نام سے چار مئی کو انٹری ہوئی تھی اور اس انٹری میں اس لڑکے کے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا منتری جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جب سرکاری guest house میں کوئی room book ہوتا ہے تو وہاں کے جو کرمچاری ہوتے ہیں وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ کس کے ریفرنس سے room book ہو رہا ہے تاکہ آگے چل کر کوئی پوچھے تو یاد رہے اس لیے جب یہ room book ہوا تو انہوں نے اس کے سامنے لکھ دیا منتری جی اور اسی دن سے ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کون سا منتری ہے جو سرکاری guest house میں room book کرا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ کچھ چھاتروں کو نیٹ کے question paper دیے جا سکے پولیس کا کہنا ہے کہ اسی guest house میں ان چھاتروں کو leak ہوئے question paper رٹنے کے لیے دیے گئے تھے اور بعد میں ان question papers کی copies کو جلا دیا گیا تھا یعنی ثبوتوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ کسی بہت بڑے نیتہ کے اشارے پر ہوا تھا ابھی تک جو suspense تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت بڑا نیتہ ہے کون اور بیہار کے اپ مکھے منتری ویجے کمار سنہ کا عاروپ ہے کہ یہ نیتہ کوئی اور نہیں بلکہ لالو یادو کے بیٹے اور بیہار کے پورو deputy chief minister تیجسوی یادو ہے عاروپ ہے کہ تیجسوی یادو کے نیجی سچیو پریتم کمار نے ہی نیت یو جی کی پرکشا سے چار دن پہلے ایک مئی کو اس سرکاری گیسٹ ہاؤس کے مکھے پدادکاری پردیپ کمار کو فون کر کے یہ کہا کہ وہ منتری جی نام سے منتری جی کے نام سے ایک کمرہ بک کر دیں اور آپ پریتم کمار کی تیجسوی یادو کے ساتھ آج ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ پریتم کمار کون ہے جنہوں نے روم بک کر آیا تھا اب آپ تصویر دیکھ لیجئے یہ ہیں وہ پریتم کمار پریتم کمار نے پریقشا سے ایک دن پہلے بھی چار مئی کو اس گیسٹ ہاؤس میں فون کیا تھا اور یہاں کام کرنے والے کرمچاری کو یہ یاد دلایا تھا کہ پانچ مئی کی پریقشا کے لیے کو چھاتر اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے آنے والے ہیں اور وہاں ان چھاتروں کے رہنے کی ساری ویوستہ ہو جانی چاہیے اور اسی کے بعد سب ہی آروپی چھاتروں کو اس سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر آیا گیا اور انہیں نیٹ کے کوششن پیپر دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ سوال دیکھ لیجئے سارے کوششن پیپر آپ کے سامنے ہے اب ان کے جواب آپ ابھی سے رٹ لیجئے یہ بھی آروپ ہے کہ تیجسوی یادو خود اس ماملے میں گرفتار ہوئے آروپی سکندر یادویندو سے پریچت تھے اور انہیں کی سفارش پر سکندر یادویندو کا تبادلہ پٹنا میں کرائے گیا تھا اور جب لالو یادو رانچی کی جیل میں بند تھے تب بھی سکندر یادویندو کچھ لوگوں کی مدد سے لالو یادو کے سمپرک میں تھا اور یہ آروپ بیہار کے انہیں کے کہنے پر یہ کوششن پیپر لیک کروایا تھا پہلے آپ دیکھئے بیہار کے اپ مکہ منتری کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مئی کو تیجسوی یادو کے آپ سچی پریتم کمار کے موبائل نمبر راتری نو بج کر سات منٹ میں پتھ نرمان بیبھاگ میں کارجرت اینچ آئی گیسٹ ہاؤس میں سکندر کمار جادویندو کے لیے کمرے کی بوکنگ کرانے کے لیے پھون آیا تھا سکندر کمار جادویندو رانچی جیل میں مکہ منتری نیتیش مکہ منتری لالو پرساز جادو جی جب بند تھے تو ان کے سیوہ سرسہ میں لوگ کہتے ہیں کہ لگے رہتے تھے ساری بیوستہ یہی کرتے تھے وہاں انہیں دوہزار چوبیس پریقشا کو لے کر جو کہہ سکتے ہیں کانٹروورسی تھی وہ اب بھی جاری ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سب کے بیچ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہائی کے انسپیکشن بنگلو نرکشن گریہ کا یوز کیا گیا تھا لوگوں کے دوارہ اور سب سے بڑی بات یہ سامنے آ رہی تھی کہ جو جونئر انجینئر تھے سکندر پرساد یادویندو اس نے اپنے رشتدار جو کی ابھیرثی بھی تھا انوراگ یادو اس کے نام سے کمرہ بک کر آیا تھا جس کی چیک ان دو پہر بارہ بج کر چالیس منٹ کی گئی ہے پورے دیش میں نیٹ کو لے کے ہاہکار مچا ہوا ہے اور نیٹ کے اس ہاہکار کو جس میں کیندری شکشہ منٹری کا اسطیفہ ہونا چاہیے نٹی کو ختم کرنا چاہیے اس کی جگہ پہ کیا چرچہ چل رہی ہے بیہار میں کی گیسٹ ہاؤس بکنگ کس نے کر بای نیٹ 25 لاک بچے چنٹا کا وشہ نہیں ہے چنٹا کا وشہ ہے گیسٹ ہاؤس ایک جھوٹی کہانی کی آدھار پر اب دیکھئے جو بڑی بات ہے اس question paper leak کرنے کا جو آروپی ہے وہ سرکاری ویبھاگ میں ایک جی ہے جی مطلب junior engineer اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکاری ویبھاگ میں کام کرنے والے سرکاری ادھیکاری وہ question paper leak کرانے کا ڈھنڈا کر رہے ہیں بیہار میں اور منطری کے نام پر بڑے نیتا کے نام پر سرکاری guest house میں room بھی بک کرا رہے ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیجسوی آدب کو اس پورے گھٹنا بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا ان کا ایک اتنا قریبی آدمی اس میں لفت پائے جاتا ہے لیکن تیجسوی آدب کو اس بارے میں جانکاری تھی یا نہیں تھی یہ investigation کا بشہ ہے یہ ہم آج ابھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں جانکاری ہوگی دو ہی بات ہو سکتی ایک انہیں پوری جانکاری رہی ہوگی دوسرا وہ نہیں جانتے کہ ان کے تیجسوی آدب کو دینا پڑے گا حالانکہ یہ پورا معاملہ اب راجنیتک معاملہ بن گیا ہے اور بہت سارے آروب پرتیاروب اب بنیں گے لیکن اب یہ جو معاملہ ہے صرف چھاتروں کا نہیں رکھا اب یہ بہت بڑا راجنیتک مددہ بن گیا ہے اس میں ساری پارٹیاں کود پڑی ہیں سوچئے کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جس بہار میں ڈاکٹروں کی سب سے کوششن پیپر لیک کروایا اور یہ بہار کے سالور مافیا سالور گینگ کا ایک مافیا مانا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے بڑے بڑے اگزام ہو رہے ہیں آج کل اس میں ایک سالور گینگ جو ہوتا ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور یہ سالور گینگ آپ جانتے ہیں یہ پرشن سالور کرتے ہیں دوسروں کی جگہ جا کر اگزام دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا ریکٹ ہمارے دیش میں بیٹھ گیا ہے جو اس سمیں سکری ہے سالور گینگ اور یہاں بھی سالور گینگ کی اس میں جو ہے انوالمنٹ دکھائی دے رہی ہے دوسرا وقتی ہے سکندر یادویندو جس نے ڈیل کر یہ کوششن پیپر خریدے تاکہ وہ نیٹ کی پرکشہ میں پاس ہو جائیں تو آگے بڑھنے سے بہلے جیز سوچ لیجئے جن کے ماتا پتہ کے پاس چالیس لاکھ پچاس لاکھ روپے ہیں اور جنہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی ہے وہ لوگ نیٹ کی پرکشہ میں پاس ہو رہے ہیں تو یہ جو کھیل ہے یہ امیروں کا کھیل بن چکا ہے اب غریبوں کے بچوں کے لیے یہاں کوئی سطھان نہیں ہے کیونکہ یا تو آپ یہاں کوششن پیپر خرید نہیں پائیں گے غریب کا بچہ کیا کرے گا اس کے پاس کوچنگ لینے کا پیسہ نہیں اپنے بچے کو دوسرے شہر میں مہنگ کوچنگ انسٹوٹس میں بھیجنے کا پیسہ نہیں ہے اور اگر نیٹ میں بچے کی رینک نیچے آتی ہے اور اسے پر کروڑوں روپے کی فیس ہے وہ بھی دے نہیں سکتا تو اس کا مطلب غریب کے جو پرتباش حالی بچے ہیں ان کے لیے راستے پیپر لیگ کرانے کے بعد بھی اس پریقشہ میں پاس نہیں ہو پائے آپ نے سنا ہوگا پہلے کہا جاتا تھا کہ نکل کے لیے بھی عقل چاہیے تو ان کے ماں باپ نے چالیس لاکھ روپے تو دے دیئے نکل کرنے کے لیے جہاں ان کے پاس پیپر پہلے سے آگیا لیکن یہ نکل نمبر آئے ابشہ کمار کے 581 نمبر آئے شیو نندن کمار کے 483 نمبر آئے اور انوراگ یادو کے 720 میں سے صرف 185 نمبر آئے ہیں جبکہ ان چھاتروں کو پریقشہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی رات کو پورا question پیپر مل چکا تھا اور کچھ لوگ ان چھاتروں کی میرے پاس ان چھاتروں کی مارک شیٹ ہے آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو آپ کی سکرین پر بھی ہے میں ذرا آپ بتاتا ہوں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ میں آپ کو شیو نندن کمار کی مارک شیٹ پڑھ کے بتاتا ہوں فیزیکس میں 89 نمبر کیمیسٹی میں 88 نمبر بائیولوجی میں 90 نمبر ٹوٹل 89 اسی طرح ایک اور ہیں جن کے آیو شراج فیزیکس میں پندرہ نمبر کیمیسٹری میں پندرہ نمبر بائیولوجی میں 87 نمبر ہیں اب آپ سوچئے کہ کسی سبجیکٹ میں تو بہت اچھے نمبر ہیں اور کسی سبجیکٹ میں یہ لوگ فیل ہو رہے ہیں ایک اور دیکھئے انوراگ یادو ان کے صرف 185 نمبر آئے ہیں 720 میں سے فیزیکس میں 85 کیمیسٹری میں صرف 5 نمبر کیمیسٹری میں صرف 5 نمبر آئے ہیں فیزیکس میں 85 اور بائیولوجی میں 51 نمبر آئے ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ کچھ سوال اور کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے رٹ لیے جو یاد رہے وہاں بہت اچھے نمبر آگئے اور کچھ جگہ بلکل بھی یاد نہیں رہا وہاں ایک ایک وشے میں کیمیسٹری میں 5 نمبر آ رہے ہیں یہ ان کی مارک شیٹ ہے دیکھ لیجئے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا آج بیہار پولیس جی کی پریشا کا کوشن پیپر چالیس چالیس لاکھ روپے میں خریدا تھا اس لئے بار بار میں وہ بات کہہ رہا ہوں اب آنے والے زمانے میں آنے والے بھوشے میں کیا صرف انہی پریواروں کے بچے پاس ہوں گے جن کے پاس چالیس لاکھ روپے ہیں کوشن پیپر خرید کے اس سولور گینگ کے لئے کام کرتا تھا جو نیٹ یو جی کی پریشا میں ایک چھاتر کو پاس کرانے کے بدلے میں ان سے 32 لاکھ روپے لیتے تھے اور اس کے بعد آٹھ لاکھ روپے اس سرکاری کرمچاری کے ہوتے تھے یہ اس کا کمیشن تھا اور اس طرح کل ملا کر چالیس لاکھ روپے دے کر نیٹ یو جی کی پریشا کا کوشن پیپر لیگ کرائی جاتا تھا 32 لاکھ روپے سولور گینگ لے گا اور آٹھ لاکھ روپے یہ سرکاری بیبھاگ کے جونئر انجینئر لیں گے اور یہ جونئر انجینئر کی سرکاری نوکری بھی کیسے ملی ہوگی اس کی کلپنا بھی آپ کر سکتے آروپ ہے کہ یہ تیجسوی یادب سے پریشت تھا اور تیجسوی یادب نے اس کا ٹرانسفر پٹنا میں کرائی تھا جب کی انوراگ یادب نام کا چھاتر اس کا بھتیجہ تھا جس کے لیے تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے پانچ مئی کو لیکھ ہوئے کوپیز کو جلا دیا تھا جس کی کچھ تصویر بھی آج ہمارے پاس ہیں یہ جو جلا ہوا کوششن پیپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیٹ کا کوششن پیپر ہے وہی کوششن پیپر ہے جو لیکھ ہو گیا تھا چھ مہینے پہلے جب بیہار میں جی ڈی 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 سرکار تھی اور اس سرکار میں تیجس وی آدب اپ مکھے منتری تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 لاک سرکاری پدوں پر بھرتیاں کرائی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سمئے بھی اکٹوبر 2023 میں بیہار پولیس کے لیے ہوئی کونسٹیبل بھرتی پرکشہ کا کوشن پیپر لیک ہو گیا تھا ایسے ہی جس کے بعد اس پرکشہ کو رد کرنا پڑا تھا لیکن تب تیجس وی آدب کو لے کر کوئی سوال نہیں اٹھا تھا اور اگر آج بھی تیجس وی آدب نتیش کمار کے ساتھ ہوتے اور بیہار میں جی ڈی اور آر جی ڈی کی سرکار ہوتی تو شاید اس دھاندلی سے جڑی یہ خبر بھی آپ کے سامنے نہیں آ پاتی یہ جانکاریاں بھی آپ کے سامنے نہیں آ پاتی کیونکہ بیہار کی سرکار یہ سب کچھ دبا دیتی لیکن اب اس ماملے میں تیجسوی آدب کو لے کر گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیجسوی آدب نے خود اب تک ان آروپوں پر میڈیا کے سامنے آ کر کوئی صفائی نہیں دی ہے ایک اور بڑی انٹریسنگ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں بیہار کے جو اپ مکھے منتری ہیں وہ تو لگاتار بیان دے رہے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیہار کے اپ مکھے منتری کا بیان سنوایا تھا لیکن بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار ابھی تک اس پورے معاملے پر بلکل چپ ہیں سنناٹا ہے اور انہوں نے اس کے موں نہیں کھولا ہے ہمیں انتظار رہے گا کہ بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان دونوں کا جو ایک زمانے میں رشتہ ہوا کرتا تھا اگر یہ رشتہ آج بھی ہوتا تو شاید یہ خبر آگ تک پہنچتی ہی نہیں